آپ ناظرین ٹینیوز کے اس خصوصی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی ایک کڑی ہم نے شروع کی ہے سلسلہ وار پروگرام کرتے جا رہے ہیں شکریہ سیم کے سیار صاحب یہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے علی جناب محترم سید مجیب اللہ حسینی صاحب جو ٹین جیوز ہیدر آباد ڈسٹک کے صدر ہیں اور ہم نے بالخصوص انہیں اس لیے مدو کیا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے دن اور آئیوان ایسیملی میں وزیر اللہ کے چندر شکرہ صاحب نے مختلف اخلیتی بہبود کے اعلانات کیے تھے اور بہت سارے خوشخبریاں بھی انہوں نے سنائی تھی اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بالخصوص غریب طبقے میں بہت زیادہ جوش پایا جاتا ہے اور سکیمز کے بعد اور ایک سکیم جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنی ہے وہ یہ ہے کہ جن کی جائدادیں جو نوٹری پر بنی ہوئی ہیں نوٹری پر جو جائدادیں خریدی گئی تھی نوٹرائزڈ پراپرٹیز ان کو بحال کرنے کے لیے ریجسٹریشن کرنے کی احکامات وزیر اللہ نے جاری کرا دیے ہیں تو ان کے تفصیلات ہم جانیں گے آلی جناب محترم مجیب اللہ حسینی صاحب سے جو خود بھی سب ریجسٹرار ہیں اور تمام سبجیکٹ سے وہ واقف ہیں آپ کی طرف سے ٹینیوز کی طرف سے میں مجیب صاحب کا آئیس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں مجیب بھائی استقبال ہے آپ کا بہت دن ہو گئے آپ سے ملاخت نہیں موقع نہیں آ رہا تھا تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایک زبردست کام لگ گیا آپ لوگوں کو نوٹرائزڈ پراپرٹیز کو ریگولرائز کرنا ہے یا ریجسٹریشن کرنا ہے جی جی پہلے تو میں ٹینیوز کے جانب سے اور ٹینیوز کے آپ کو اور ہمارے ہر دل عزیز چیف مینیسٹر صاحب کا شکریہ تھا کرتے ہوئے آج تیلنگانہ کی ریایہ چیف مینیسٹر صاحب کے اعلان کے بعد بہت خوش ہے جیو نمبر چورے سی ایشو آتا چھبیس سات دوہزار تیویس کے دن اور اس میں کھلے کھلے آئکامات آگئے کیونکہ تیلنگانہ کی ریاست بنے بعد میں چیف مینیسٹر صاحب کے جو کارناہ میں تھے جو کارناہ میں ہے تو عوام کو ایک نیا بھروسہ آ گیا تو بالخصوصی ہمارے پرانے شہر میں یہ آزو بازو جہاہیں پر بھی ہے تو کئی لوگ نوٹری پہ جائزات خریدے سابقہ میں بیس سال پہلے پچیس سال پہلے دس سال پہلے تو وہ کہیں پر بھی ریچ سیشن نہیں ہو رہا اس کا اور اگر ریچ سیشن ہوا تو بچے کہیں باہر جانا ہے ایڈکیشن کے لیے یا پھر بچیوں کے شادی میں پراپٹی دینا ہے یا پھر لیگلی کچھ لون کو جانا ہے تو یہ پرابلم تھا تو چیف مینیسٹر صاحب سابقہ میں بھی چیف مینیسٹر صاحب کے نوٹیس میں یہ بات رکھی گئی تھی پرسوں دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیف مینیسٹر صاحب اکامت جاری کر دیا ہے اس کے تحت یہ جیو نمبر چورہ سی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو پچیس گھرس تک ایک سو پچیس گھرس تک جس کی بھی زمین نوٹری پہ ہے چاہے وہ پچیس سال پہلے یا چالیس سال پہلے جب سے بھی ہے اس میں بلکل مفت میں حکومت کے جانب سے ریسٹیشن کریں گے پوری ریاست میں پوری ریاست میں اربن پراپٹیس اس میں ریسٹیشن کمرشل وغیرہ بھی ہے کیا مطلب پہلی بات تو ریسٹیشن کے لیے بولے اگر خدا راکھاستہ کسی کا ایک آدمالگی ہے ایسا بھی ہے تو اس میں کر لینے کی ایک سو پچیس گھرس تک بلکل فری میں مفت میں گورنمنٹ ایک روپیہ بھی اس کا کلیکٹ کرنا ہے سٹیم ڈیوٹی بلکل نہیں بلکل نہیں زیرو سٹیم ڈیوٹی ہے اور ٹین ٹیمز پینالٹی تھی وہ ٹین ٹیمز پینالٹی کو بھی زیرو کر دی تو بلکل مفت میں کر رہے ہیں تو اس کا تاریخہ یہ ہے کہ پہلے می سیوا کو جانا ہے می سیوا سے اپلیکیشن لینا ہے اور یہ ایک تاریخ سے وہ می سیوا میں پورٹل بھی آن ہو گیا جس میں مفت میں آپ کو فارم ملیں گا وہ فارم میں آپ کے نوٹری کے ڈاکومنٹس کا جو بھی ڈیٹیل ہے فیلپ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو نے کوئی برخی قابل ہے یا پھر پانی قابل ہے یا پھر مونسپل کی ٹیکس رسید ہے یا دیگر کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے تو وہ بھی لے کر فارم میں فیلپ کر کر می سیوا میں داخل کر دینے کا ہے تو یہ اپلیکیشنز کلیکٹر کرنے جائیں گے کلیکٹر کے ذریعے سے اس کو آپ اتحقی خات کرے بعد میں ریکلر کریں گے تو اس میں دو طریقے ہیں ایک جو جائزات ہے ٹونٹی ٹو ہے جو ایک سیکشن ہے ریزیسٹیشن کا جو کلیکٹر صاحب ہر سال دو سال میں گورنمنٹ کے جتنے بھی جائزاتیں ہیں اس میں ٹونٹی ٹو میں نوٹیفائی کرتے تو اس کا مطلب وہ پیور گورنمنٹ لینڈ ہے اچھا اگر خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ کوئی ایک پچیس سال سے گورنمنٹ لینڈ میں ہے تو وہ سروے نمبر اگر ٹونٹی ٹو میں ٹونٹی ٹو اے میں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن جیو نمبر ففٹی ایٹ اور ففٹی نائن ہماری حکومت دی اس میں بھی مفت ہے تو وہ جیو کے تحت اس میں اپلائی کرنے کا ہے تو جو ٹونٹی ٹو اے میں نہیں ہے مطلب تھوڑا یو ایل سی میں ہے یا کالی گورنمنٹ کے زمین میں ہے یا پھر مسلسل اس پہ آپ خبزے پہ ہیں تو ایسے چیزوں کے لیے یہ بلکل کلیر ہو جاتا تو جو ٹونٹی ٹو اے میں ہے اس کے لیے کالیکٹر صاحب اس کی جانچ پرتال کر کر وہ ایک سٹیمپ ہے کالیکٹر صاحب دیس ڈاکومنٹ اس پہ سٹیمپ لگائیں گے وہ ایک بار سٹیمپ لگائے بعد میں وہ ڈاکومنٹ کے ڈیٹیلز کالیکٹر صاحب کے ذریعے سے کنسنٹ سبریسٹر آفیس کو آئیں گے وہ سبریسٹر آفیس میں انکمرن سیٹیفیکٹ جو ایسی ہوتا ہے اس میں اس کو داخل کریں گے ہم لوگ تو یہ آنے والے مطلب مثلاً آج یہ آپ کی کارویہ ایک سو پچیس تک مکمل ہو گئی تو آپ کل پھر اس کو کسی کو فرخت دیس سکتے ہیں اس کا مطلب وہ لنک ڈاکومنٹ ہے یا اگر آپ کے بچے کہیں پڑھنے لکھنے کے لیے جا رہے ہیں باہر کینیڈا کو یو ایس کو امریکا کو تو بینک اس کا لون بھی دے گا آپ کو یہ ڈاکومنٹ آپ مارڈگیج ایڈکیشن لون کے لیے لیکن مجھے بھائی میرے کو تھوڑا بہت یہ معلوم ہے کہ جب بھی پراپرٹی کی ڈیلنگ ہوتی یا کچھ بھی ہوتا تو لوگ جو ہے لنک ڈاکومنٹ پوچھتے ہیں جی فیفٹی سکس یئرز اس کا لنک ڈاکومنٹ پوچھتے ہیں جی جب انہوں جو ہے آپ کے پاس جائے کے پہلی بار زندگی میں ریسٹریشن کر رہے ہیں جی تو اس کا لنک ڈاکومنٹ تو نہیں ہوگا نا تو اب یہ چیفنی سر صاحب کی اس میں یہی خاص بات ہے یہ جیو نمبر چوریسی کے ذریعے سے یہ جو بھی ڈاکومنٹ ہے اس کو لنک کا درجہ دیا جا رہا ہے آہ مائی گاڈ لنک کا سٹیٹس دے رہے ہیں بہت بڑی بات تو اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے پورے بانکس نیشنلائز بانکس پریویٹ بانکس جتنے بھی فیننشل انسٹیوشن سے پورے لوگ اس کو اس کے مطلب یہ لنک ڈاکومنٹ کے ہیسیر سے اس کو ٹریٹ کرنے کا ہے تو اس میں کیا ہے جو بچے پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں تو ہر گھر سے ایک بچہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بالخصوصی تلگانہ ریاست سے ہمارے ادھر سے اخیلتوں سے بھی اور دیگر ہمارے جتنے بھی خوام ہیں ہر بچہ ایک گھر سے ایک بچہ باہر ہے یا تو امریکہ میں یا تو کینیڈا میں یا تو آسٹیلیا میں پڑھے کے معاملے میں تو اب یہ چیفنیسٹر صاحب کے یہ فیصلے سے پورے گھروں میں خوشحالی آنے والی ہے آلڑی خوشحالی شروع ہو گئی اور طلبہ بھی بہت خوش ہے اور کئی والدیں ایسے ہیں جو اگر ایک بچی ہے شادی میں دینا چاہ رہے تو وہاں سے بولتے کہ بھائی اس میں لنک نہیں ہے تو اب وہ لنک کا بھی اب سوال کوئی باقی نہیں رہا یہ ایک کنڈیشن ہے لیکن ایک بات اس میں آپ نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ کی جو لائنڈ میں اگر خدا نہ خاصتہ گورنمنٹ کی نکلتی ہے جی تو اس کو کیا کرتے ہیں لوگ اس کو ٹونٹی ٹو اے میں اگر نوٹی فائی ہے اس کے لیے بھی صاحب چھوٹ دے دیے تو اس کے لیے مطلب دو پارٹس میں ڈیویٹ کرے جیو کو ایک جو صاف ستری زمین ہے اس پہ آپ خبزے میں ہے آپ کے والد صاحب وہ زمین خریدے تھے جب وہ باہیات تھے بعد میں جو گزر گئے وہ نوٹری ویسے رہ گئے کسی ایک وجہ سے مطلب ہم فیننشل ہی ساؤنڈ نہیں تھے یا تو لوگوں کو رولز ریگلیشنز نہیں معلوم تھے کسی ایک وجہ سے وہ ریس سیشن نہیں ہوئی تھی ویسے لینڈز کے لیے تو امیڈیٹ امیڈیٹ ہو جا رہا جو گورنمنٹ لینڈ پہ خاویز ہے ویسے لوگوں کو بھی چیف نیسٹر صاحب ہدایت دیے کہ وہ بھی کر دینا ہے مگر وہ کلیکٹر صاحب اس کا معاینہ کریں گے کرے بعد میں وہ اس ساتھ ہی ساتھ وہ بھی ہو جا رہا ہے جو آکیپائر ہے جی اس کو نہیں معلوم کی یہ گورنمنٹ لینڈ ہے جی شاید ویسی صورت میں جی اگر ویسی صورت میں کیوں کہ کوئی معلوم رکھے تو کوئی بھی گورنمنٹ لینڈ نہیں لیتا ہے تو یہ یہ کیا ہے ایک سو پچیس گرس تک یہ چھوٹ ہے جو ایک سو چھبیس گرس سے تین ہزار گرس تک دوسرا کنڈیشن ہے اچھا ہو ایک سو چھبیس گرس سے ڈاکومنٹ لے کے تین ہزار گرس تک جو فینانشلی ساؤنڈ ہے یہ مطلب حیثیت والے ہیں کیا ہے اپر میڈل کلاس سمجھئے یا ہیر کلاس سمجھئے کسی ایک وجہ سے خرید لیے مگر یہی کنڈیشن میں کسی ایک وجہ سے ریس سیشن نہیں ہوا تو ان کے لیے صاحب کیا بولے جی او میں گورنمنٹ کیا بولی کہ آج کا جو مارکٹ ویلیو ہے وہ مارکٹ ویلیو مثلاً بندہ رہیل کی پراپرٹی یہ پچاس ہزار روپے گز ہے تو یہ پچاس ہزار روپے گز سے کتنے بھی سکواری آر سے ہزار گز ہے تو اس کا ویلیو ہو رہا ہے اس کے ریس سیشن فیز گیارہ پرسنٹ ہم لوگ لے رہے وہ سبریس سرافیس سے مارکٹ ویلیو سیٹیفیگٹ لگانا ہے اس کے بعد سٹیم ڈیوٹی کیلیکلیشن کرے بعد وہ سٹیم ڈیوٹی بننا ہے تو حکومت میں اسے پہلے کے حکومتوں میں اس کو ٹین ٹائمز پینالٹی ڈالنے کا گورنمنٹ کا نئے پاور تھا مگر ساپ کیا کرے کہ ریایہ کو تکلیف نہیں ہونا بول کر وہ ٹین ٹائمز پینالٹی کا کنڈیشن نکال دی ہے تین ہزار گز بھی اگر آپ کی زمین ہے تو آپ خالی سٹیم ڈیوٹی پے کر رہے ہیں صرف پانچ روپے اس میں فائن ڈال رہے ہیں گیارہ پرسنٹ یہ دس پرسنٹ یہ ایک سو دس پرسنٹ تو ہٹا دی ہے سب ہٹا دے کے فائن کے طور پر خالی نام کے آسلے پانچ روپے فائن بنو بولے اتنی بڑی خوشخبری ہے یہ مطلب اور ایک چیز مجھے بھائی پرانے جو سننے میں آتے ہیں انام لینڈ یہ لینڈ وہ لینڈ نظام کے زمانے کے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے کو دربار میں دیا گیا تھا ہمارے دادا کو دیا گیا تھا نانا کو دیا ویسے لوگوں کیا کرنا ہے ویسے لوگوں کے لئے بھی یہ جیو نمبر چورے سے میں موقع ہے کیونکہ جب نوٹری کا ہی دے دی ہے تو ویسے اگر لینڈز بھی ہے تو ہمارے کو جیو نمبر ستاون اور جیو نمبر اٹھا ففٹی سیون ففٹی ایٹ جیو اس سے پہلے سابقہ میں ہماری حکومت دی ہے تو اس کے تحت بھی اپلی کر سکتے کئی لوگوں کو یہ حکومت کے ڈسکیشنز کے بارے میں نہیں معلوم ہیں نہیں معلوم اس کے باوجود میں بھی پیپر کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے مسلسل حکومت کے جانب سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ معلوم فرام کرنے کے لئے تو آپ کے ذریعے سے یہ ایک بہترین چانل ہے مطلب یہاں سے ایک ڈیا سے سمجھئے یہاں سے ایک موقع ملا کہ ہماری سرکار کی جو سونچ ہے جو بہترین پروگرام سے وہ عوام تک غریب طبقے تک پہنچنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ضرورت مند مطلب جس کنے بھی ایسی زمین ہے تو فوری طور پہ آپ میسے واہ کو نیرسٹ میسے واہ کو جائیے وہاں پر اپلیکیشن ہے وہ لیجئے وہ اپلیکیشن فیل اپ کریے فوراں دال دیجئے پورے ٹیمز بھی ریڈی ہے جیسا جائیں گا کلیکٹر صاحب امیڈیٹ امیڈیٹ اس کو ڈسپوزل کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور پہلی سے ڈیٹ شروع ہو گئی اس کو تین مہنے کا ٹائم دیئے پہلی اگس سے نووت دن کا ٹائم ہے تین مہنے کے اندر اندر یہ کاروے مکمل کر لینا اگر خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ نہیں کر لیے تو نقصان میں رہیں گے یہ تو لائف ٹائم چانس ہے لائف ٹائم چانس ہے ایک بار چانس ملتا تو یہ بہت بڑا چانس ہے ہزاروں کروڑوں روپے کا مالی فرام ہو سکتا تھا حکومت کے لیے بھر وہ پورے چیزوں کو مد نظر رکھے وہ سب ماف کر کے یہ موخہ دیئے تو یہ بہترین موخے کو پورا بھرپور استعمال کرنے کی خواہش ہے ہماری بھی عوام سے مجھے بھئی یہ کٹ آف ڈیٹ کچھ ہے گیا مطلب آپ نے بتایا تین مہنے کا ہے لیکن کب سے کب تک انہوں نوٹری میں تھے جی ویسا کچھ ہے نہیں ویسا کوئی رول نہیں نوٹری آپ کو ویلیڈ نوٹری ہونا ہے ایک بار آپ کے پیپرز جب سمیشن ہو جائیں گے تو کلیکٹر کے ذریعے سے کانسرن سبریستر آفیس سمجھے بنجرہیل کی پروپرٹی ہے تو کلیکٹر صاحب بنجرہیل کے دس پروپرٹیز ہے تو یہ دس پروپرٹیز کا انڈیکس بنا کر وہاں سے سبریستر کو بھیجیں گے وہاں پر انکمرنس چیک کرتے ہم اس کا چیک کر کے بھائیس یہ فلان ان کے نام پہ ہی کنٹینی ہو رہا ہے اس میں کوئی انکمرنس نہیں نوٹریز پروپرٹی انکمرنس میں آتی ہے اور نل آتا وہ نل آتا نل آتا تو خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا تھوڑے پروپرٹیز میں سیم حوز نمبر پہ ریسٹیشن ہوئے ہوا رہتا ونسینے مطلب ہزار کیسے میں ایک دو کیسے سائزے بھی رہتے اسی لیے وہ کراس فریفیکیشن کو ریسٹیشن ڈیپارٹمنٹ کو جاتا وہاں سے ہمارے کنسٹن سبریستر وہ لیٹر بھیج دیتے رائٹنگ کے ذریعے کہ بھائی یہ پروپرٹیز کلیر ہے مطلب اس میں کوئی انکمرنس نہیں ہے بیسنگ آنڈیٹ انکمرنس یہاں پر دیگر کاروئی کلیکٹر آفیس سے ہو جاتی ہے لیکن آپ کچھ بھی بولیے یہ شفافیت جو ٹرانسپیرنسی آئی ہے تلنگانے میں یہ پہلے دیکھنے کو نہیں ملی رہے ریسٹریشن آفیس میں آپ برا مت مانیے صحیح بات ہے دنیا کو سب کو معلوم ہے برا مت ماننے کے بات نہیں ہے ریسٹریشن آفیس میں زمانے سے ہے تو پہلے ہمارے دیکھنے میں آیا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ ان کی زمین بیچنے کو گئے تھے تو پہانی میں اور انکمبرنس میں کسی دوسرے کا نام چڑھا ہوا تھا ایسا ہوتا تھا لیکن یہ دھرانی پورٹل آنے کے بعد سے سب ختم ہو گیا سنا دھرانی پورٹل آئے بعد میں بلکل ٹرانسپیرنسی ہو گئی اس میں اگر ایک گھنٹا زمین ہے تو وہ ایک گھنٹے کا بھی حساب ہے اگر سو گھنٹے ہے تو سو گھنٹے کا بھی حساب ہے تو اب یہ جتنے بھی لوگ ہے دھرانی کئی لوگ باہر ہیں باہر رہنے کے باوجود میں بھی دھرانی پورٹل بنے بعد میں ان کے جو جو کنسنٹ فون نمبر سے اس میں دھرانی پورٹل کے ذریعے سے میسیج جا رہا تو وہ لوگ بھی خوش ہے باہر سے آ کر پھر ان کا وہ پاسپورٹ کے جیسا اتنے بہترین کتابہ ہیں دھرانی کے جو ایشو کی ہے تو خوش ہے ان لوگ اور وہ برابر جو رہیتو بندو بھی گرنا ہے وہ رہیتو بندو بھی آ رہا اور ان کے زمین کی ایک تو حد بندی ہو گئی دوسرا بغیر کوئی روپیہ خرچہ کرے وے ان کا پورا کام مکمل ہو گیا ایک ہمارے رشتہ داروں میں دھرانی پورٹل میں جو ہے ایک گنٹا کسی کو کم پڑا تھا جی نہیں پاسپک میں جی جب اس کو اپلائی کرنے گا تو پتا چلا کہ یہ فائل گو اپ تو کلیکٹر exactly تو اتنی حیرت ہوئی یہ ایک گنٹے کے لیے کلیکٹر تک جا رہی کلیکٹر کرے جا کے پھر سی سی اے لے کنے بھی جاتی پوری ویریفکیشن ہوں کے ویریفکیشن اور ہر مہنہ اس کو میسیج آ رہا your file is under process پھر پرسنو میسیج آیا کہ ہو گیا ہے your case is done you are getting the correction immediately یہ صاف پر پہلے ہم سابقہ میں پاسپورٹ کے services میں دیکھتے تھے اور وہ پہلے کیا رہے تھے یہ بڑے بڑے کاغذہ وہ پہانی کے وہ سب ختم ہو گیا وہ manual work پورا ختم ہو گیا اب تحصیل دار صاحب کا بھی کوئی کام نہیں ہے آردیو صاحب کا بھی کوئی خال ایک postman کی سرویس باقی رہ گی پورا transparency کر دیا صاحب کوئی بھی اگر آپ دھرنی پورٹل میں آپ کے details ماری ہے پورا سکرین پہ آپ کو آ جاتا مطلب اس میں کہیں پر بھی hidden sick نہیں ہے تو یہ جو سوہ سالوں سے چلتے آ رہا تھا اس کو پورا مکمل طور پہ اس کو ختم کر دی یہ خوشی کی بات ہے اچھا مجھے بھائی آپ ایک تیس سال سے ہے نا یا profession تینتیس سال تینتیس سال آپ دیکھتے نہیں مگر اب یہ بچے دیکھتے ہیں ابھی دس سال ابھی دس سال ہے retirement نہیں بولنا یہ تھا کہ اس میں تو ہماری government تلنگانا ایک گورنمنٹ آ کے ناؤ سال ہی چھوا تو اکیس سال تو دوسروں کی government میں کام کرے تھے صحیح ہے تو پھر جب کیسا تھا آپ کیسا ہے جب manual system تھا پورا index 1 index 2 مطلب index اس میں کوئی پوچھ نہیں تھی تو manual تھا correction تھا اگر کوئی سر پھرا آ گیا اس کو سمجھ میں آیا تو مروں میں بھی وہی حالہ تھی دیگر departmentوں میں بھی ویسے ہی تھا مگر جب سے ہماری حکومت آئی حکومت آتے ہی پہلے جتنے بھی revenue department اس کے اوپر بہت بڑا focus ہوا اس کے ذریعے سے intelligent officers کو دال کے یہ software کا maximum software کو اس میں یوز کر لیے central server بھی یہاں سے server کو نکال کے بھی اور کوئی دوسرے سٹیٹ میں لگ جا کے رکھے مطلب سیکیوریٹی وائس ہر چیز کا جواب دہی ہے اس سے پہلے مطلب الیاء کرا چلے جاتا تھا اگر الیاء صاحب کرے تو الیاء صاحب جواب دینا ہے مجیب صاحب جواب دینا ہے ہم کو نئے معلوم یہ حکومت میں نہیں بول سکتے جس کے ڈیوٹی کارٹ پروگرام تھا ہمارا کمپیوٹر ریڈیڈیڈ ریڈیڈیڈ دیپارٹمنٹ اس میں بھی کوشش کیے مگر سکسیس نے بعد آنے والے دنوں میں پروگرام کو سافٹویر کرتے 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 آج دھرنی سے ادھر اگریگلچر پروپرٹیز کر رہے ادھر اردن پروپرٹیز کر رہے تو آج بھی اگر ان کو ضرورت ہے دھرنی میں تو ہمارے مہیکومے میں ہمارے ڈی اے جی سے ان سے رابطہ کر کر جو بھی انفرمیشن ہونا امیڈیٹ امیڈیٹ دے دے رہے سمجھے یہ میڈل منڈ بروکر سسٹم ختم ہو گیا ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا جی وہ آپ ڈاکمنٹ آپ کا نام ریزنچل اڈریس آدھار کارڈ نمبر ٹان نمبر یہ ڈیٹیل سفل کرنا ہے سٹیم پیور پر پر لینا ہے سلاٹ بک کر لی اگر سلاٹ بک بھی نہیں کرے دیریکٹ بھی گئے تو کر سکتے اور جتنے بھی آپ دیکھ 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 ہر دیکھ 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 ہمارے ریاستان کے دیگر ریاست ایک نمبر پہ ہے تو سرکاری ملازمین کا ہمارے بچوں کا بہت بڑا کھردار ہے سوک سو فیصد ہم ہر چیز روپے باندھ لیے اگر ہوس اپن پلوٹ ہے تو ہزار روپے باندھ لیے اس کا پروسیس چل رہا تو سوپریم کوٹ میں یہ اناترائز لیوٹس کے اوپر ہائی کوٹ سے آرڈر آیا تھا کہ سبجیک آرکم آف ریپیٹیشن بلکر اس سے ریسیشن چل رہا تھا پھر یہ سبجیک سوپریم کوٹ چلے گیا کسی کے ذریعے سے تو سوپریم کوٹ میں سبجیک کے اوپر سٹے دے دی سٹے دے کے چیف سیکریٹیر ساب کو یہ بولے کہ بھئی آپ کا کیا نظریہ اس میں آپ بھی نظریہ بتائیے بلکر حکومت بھی اس میں انوال بھی وہاں سے اگر وہ وکیٹ ہو گیا تو دو سے تین لاکھ ڈاکمنٹ آج انتظار میں ہے الارس کے تو آپ کے جانب سے میں بھی حکومت سے میری عدوان گزارش ہے کہ یہ بی آریس کا الارس کا الیکشن کے جی جی اس میں اگر کوئی ایک میمو کے ذریعے رکیوا ہے کچھ بھی اگر آلٹرنیٹ ہو سکتا تو یہ بہت بڑی مدد ہوں گی اور انشاءاللہ پورے لوگ پھر سے ایک بار ہماری حکومت کو چیفنی سر صاحب کو دعائیوں کا باعث بنے گا یہ سبجیکٹ انشاءاللہ تو ابھی آپ لوگوں کے پاس جو پروسیس شروع آئے روٹریس کا رش بڑھ گیا ہوں گا میس پھر ریجیس سیشن ڈیپارٹمنٹ کی آمدانی بھی اسے بڑھنے کا اندیشہ ہے اور ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے جس کے نام پہ نوٹری ہے کیا اسی کے نام پہ ہوگا ریجیس ٹھوٹری بلکت مر گیا بھائی چالیس سال پہلے نوٹری کرے تھے اب ادمی نہیں ہے ریجیس سیشن کو فوٹو ہونا پڑتا اس کی اگر خدا نوٹری بھائی پریزن نوٹری دیکھئے جیسا پروپرٹی آپ کے نام پہ ہے تو آپ چاہیے کہ اگر آپ کے والد ساب اگر باہیات نہیں ہے تو اس میں آپ کا لیگل ایڈ سیٹیفیگٹ ہونا ہے اگر آپ سرکاری ملازم ہے تو لیگل ایڈ سیٹیفیگٹ چلے گا اگر آپ گورنمنٹ سرکیس میں نہیں ہے تو آپ کو سکسیشن سیٹیفیگٹ ہونا یا پاسپورٹ ہونا جس سے کہ آپ یہ پروو کر کہ ہمارے مرہوم والد تھے میں ان کی اولاد ہوں تو ایک کاغذ لگانے سے کیونکہ کوئی چیز میں بھی میں بچے زیادہ رہتے اب چار بیٹے رہتے چار وں کے نام آنا ری سٹیشن میں بولتے جی وہ کیسا تو اس میں کیا ہے یہ جو پہلے مسلان سمجھے بڑے بچے کے نام پر ڈاکمنٹ ہے اور جیسا فرمارے چار بھائی تو ایک بار ان کے نام سے لیگل ہو گئے مفت میں ہو جا رہا کام ایک سو پچیس گرز سک مفت میں ہو رہا یہ مفت میں ہو گئے بات چار بھائی ہے تو ایک سو پچیس گرز چار بھائی ہو رہا ہے تو جتا بھی تیس تیس گرز آرہی ہے بتیس گرز آتی ہے ایک ایک کو تو جا کر سب ری سر آرہی پار تیس ڈیٹ بنا کر دے دی دی نا ہے اس کے لیے فیز باندھ گئے تو ایک دن میں گھنٹے میں آپ کا کام ہو جاتا مطلب پورے چیز کو چکر رکھ دی مطلب کوئی پریشانی کی بات نے کوئی فیملی ڈیس بیوٹ نے کوئی لڑک پنچ آیت نے تھوڑے لوگوں کو ڈبل بیٹ روم رہتا دو بھی رہتے وائی سے مسئلے میں بھی اس میں مہا خوف ہے میرا مطلب تو اس کے لیے بھی آسانی ہے مطلب ہر چیز یہ جیو نمبر چورے سے ہر چیز کا ساب آسان کر دی میرا میرا بولن کا مطلب ہو ہے بہت زبردست سہولت اتنی بہترین اسکیم آپ سنیں کئی بھی کوئی دوسری ریاست میں سا میں کئی پر بھی نہیں سنا سا سا فیصد یہ مطلب حکومت کا بہت ڈیرنگ ڈیسیشن ہے بگر ایک روپیہ لیے کہ ایک سو پچیز گرس وائٹ ہو جاری پر پہلی بات دوسری بات تین ہزار گرس تک جس جو بڑے لوگ ہیں تین ہزار گرس تک جس کی بھی زمین ہے مطلب آپ دو سو گرس کے اوپر جتنے بھی لوگ رہیں گے جہاں تک میر کو معلوم میں تو ان کے لیے بھی حق خلال سٹیم ڈیوٹی بند رہے تین ٹائم پینالیٹی دالنے کا پاور گورنمنٹ کا رول ہے آلری ری سیشن کا ایکٹ ہے وہ ایکٹ کو بھی ختم کر دیکھ پانچ روپیے فائن رکھ ساب خالی دیکھ کتنی بڑی بات ہے تین ہزار سوال 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 جن بیلڈنگ ریگولرائز نہیں ہوا بی آر اس میں نہیں آیا اگر ان کی نوٹری ڈاکومنٹ ہے انہوں بھی ہو جا سکتے ہنڈر پر سوال ریگولرائز ایک الگ سبجیکٹ مگر اس میں موقع ہے کر لے سکتے کوئی مسئلہ نہیں بہت ساری اچھی باتیں بتائیں آپ بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مجیب صاحب نے کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں اور آپ لوگ احتیاط کریے اور زبردست سنیرہ موقع اس کا فائدہ اٹھائیے اور بہت جلد سکیم بند ہو سکتی ہے تین منہ میں بند ہو جائے گی بعد میں پچھتانے سے فائدہ نہیں ہے تو ناظرین آپ کی طرف سے ٹینیوز کی طرف سے میں عالی جناب محترم سید مجیب اللہ حسین صاحب کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اب دیجئے اجازت خیو منور کو ملتے ہیں اگرے پروگرام میں دیکھتے رہیے ٹینیوز تلنگانی کے دل کی دھڑکن خدا حافظ